موسیقی اب آرے فلوی صاحب جو ہیں وہ اس وقت جس صدر کی کلسی پر براجمان ہیں وہ دراصل اس عوضے کی مسلسل توہین کر رہے ہیں اور دراصل ان کا ہر جو اقدام ہے وہ شرمناک ہے وہ ان کے اپنے ان فیصلوں کی نفی ہے جن فیصلوں کے تحت جن آپ سمجھ لیں کہ جن فیصلوں کے تحت انہوں نے اس بات کا حلف اٹھایا تھا کہ وہ بطور صدر مملکت ریاست کے نمائندے کے طور پر قوم کو ریپریزنٹ کریں گے قوم کے نمائندے بن کر ریاست کو ریپریزنٹ کریں گے لیکن سر صدر صدر صاحب جو ہیں وہ دراصل پولیٹیکل آپ سمجھ لیں کہ ان کا جو رول ہے وہ پولیٹیکل ہے اب وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو یہ کام زیب نہیں دیتے ان کو تجویز دینے کا اختیار کوئی نہیں ہے اور وہ جو تجویز دے رہے ہیں یہ تجویز دراصل وہ جس چیف الیکشن کمیشنر کو دے رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ انہوں نے الیکشنز ٹائم کے مطابق کروانے ہیں جب ہلکہ بندیاں ہو جائیں گی جب مردم شماری ہو جائیں گی جب ووٹر لسٹیں بن جائیں گی جب الیکٹرورل پروسس کے اوپر کام ہو جائیں گے تب الیکشنز ہو جائیں گے الیکشنز تو ہونے ہی ہونے ہیں لیکن آرف حلوی صاحب جو ہے وہ دراصل پی ٹی آئی کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے خط لکھا ہے وہ جی آٹھ پیروں کے اوپر مشتمل ہے اس کے آپ کو سمجھ لیں کہ اس کا لبے لباب جو ہے وہ یہ ہے کہ صدر نے چیف الیکشن کمیشنر کو تجویز دی ہے کہ چھے نویمبر کو آپ الیکشن کروائیں لیکن صدر کے پاس تجویز کا اختیار نہیں ہے اگر میں بات کروں آئین کا آرٹیکل فورٹی ایٹ فائف جو کانسٹیٹوشن آف پاکستان کا جو آرٹیکل ہے فورٹی ایٹ فائف بقول صدر مملکت کے اب میں آپ کو وہ پڑھ کر سنانے لگا ہوں کہ where the president dissolves national assembly notwithstanding anything contained in clause 1 he shall appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution for the holding of a general election to the assembly and appoint a caretaker cabinet in accordance with the providence of article 224 or as the case may be article 224 a اب حکومت نے جو election act میں ترمیم کی تھی اور اس election act میں ترمیم کے بعد یہ جو سارا دائرہ اختیار تھا وہ election commission کے پاس آ گیا تھا جو election act میں ترمیم ہوئی تھی اس کے مطابق یہ جو تمام تر اختیارات تھے وہ chief election commissioner اور ان کے ادارے کے پاس آ گئے تھے کہ وہ کسی بھی وقت elections call کر سکتے ہیں اب صدر صاحب تو تجویز دینے کا اختیار نہیں رکھتے ٹھیک ہے ان کا آئین میں رول درج ہے وہ constitutionل رول ہے لیکن کیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک شخص جس کے عودے کی میاد آٹھ سپتمبر کو پوری ہو گئی ہے وہ ڈھیٹ بن کر وہ ڈھٹائی کے ساتھ وہ بے شرمی کے ساتھ وہ لالچی بن کر صدر کی کرسی پر فائز رہے براجمان رہے اس سے بڑھ کر سر صدر کے عودے کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ اگر آرے فلوی صاحب جو ہیں ایک طرف تو وہ عمران خان سے اکامات لیتے ہیں ان کی پارٹی سے اکامات لیتے ہیں ایک طرف تو وہ اس حکومت کو امپورٹٹ گارمنٹ کہتے رہے شباز شریف کی قومت کو امپورٹٹ گارمنٹ کہتے رہے ایک طرف عارف فلوی صاحب جو ہیں جب شباز شریف صاحب وزیراعظم بنے جب وہ قائد ایوان بنے قومی اسیمبلی میں جب وہ چیف ایگزیکٹیف کے طور پر حلف اٹھا رہے تھے ملک کے وزیراعظم کے طور پر حلف اٹھا رہے تھے تو عارف فلوی صاحب نے بطور وزیراعظم شباز شریف سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا اس بنیاد پر کہ ان کی طبیعت ناصاز ہے عارف فلوی صاحب نے کہا کہ جی میری طبیعت ناصاز ہے لیکن جیسے ہی انہوں نے شتانی حرکتیں شروع کی شتانی چال کھیلنا شروع کی اور جو پاکستان کا جو سب سے بڑا ادار ہے پارلیمان قومی اسیمبلی جس کے اندر امنمنٹس ہوتی ہیں طرح میم ہوتی ہے قانون سازی ہوتی ہے سینٹ آف پاکستان سے قانون سازی ہو کر قومی اسیمبلی میں ہوتی ہے اور پھر وہ ایک بل کی شکل اختیار کرتا ہے تو سر صدر صاحب نے کیا کیا ان کا جو ہر ایکٹ ہے وہ شیمفول ہے ان کا ہر ایکٹ انکانسٹیٹوشنل ہے ان کا ہر اقدام غیر آئینی ہے وہ جو کام کرتے رہے انہوں نے غیر آئینی اقدامات کے ذریعے پاکستان میں آئین کو نہ صرف اپنے پاؤنڈلے روندا بلکہ آئین کو بہت بری طرح مجروع کیا کانسٹیٹوشن کو بہت بری طرح وارلیٹ کیا اور پاکستان میں آئین کے درجیاں بکھی رہی ہیں آر ایف الوی صاحب جو ہیں جی انہوں نے جو کچھ کی ہے جس طرح سے وہ صدر کی کرسی پر اس کے عدے پر براجمان ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا جو مائن لیول ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جس طرح کی وہ حرکتیں کہا رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کیا ان کو وہ خط لکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز کروا ہو اور بھائی الیکشنز تو سپریم کورٹ کی آرڈر کے مطابق نہیں ہو سکے اور میں اس پر بھی آنے جا رہا ہوں کہ بندیال صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے اور بندیال صاحب کو عبائن کیوں یاد آ رہا ہے ابھی میں اس خبر کی طرف ضرور رہا ہوں گا لیکن میں آپ کو ایک پہلے بات بتا دوں کہ صدر مملک کا ڈاکٹر عارف علوی سے ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کی اور چیف آف آمی سٹارپ جنرل آسم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ادارے کے دو بڑے جو لوگ تھے وہ صدر مملکت سے ملے اور صدر مملکت صاحب جو ہیں جو عارف علوی صاحب ہیں سوری عارف علوی صاحب جو ہیں ان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی حدود میرے اپنی لیمٹس کو کروس نہ کریں لیکن سر وہ اپنی لیمٹس کروس کرتے ہیں اور ان کو یہ اس بات پر پابند کیا جاتا ہے کہ آٹھ سپتمبر کے بعد آپ اس عودے پر رہنے کے قابل نہیں ہیں آپ فوری طور پر ریزائن کر دیں سٹیپ ڈاؤن کر دیں وہ بیتر ہے اور صادق سنجرانی بطور قائم مقام صدر بطور وہ پریزیڈنٹ کے وہ خدمات سر انجام دیں گے کیونکہ وہ چیئرمن سینٹ بھی ہیں تو جو چیئرمن سینٹ ہے وہ قائم مقام صدر بھی ہوتا ہے تو عارف علوی صاحب جو ہیں وہ پیار کی زمان نہیں سمجھے اور انہوں نے پھر وہی شرمناک حرکتیں کی وہی شیم فولیکٹ وہی انکانسٹیٹوشنل رول جو انہوں نے ادا کیا جس طرح انہوں نے بطور پریزیڈنٹ اس قوم کی ناکٹوائی اس قوم کا نام خراب کیا اس قوم کے ایک کردار کے اوپر دبا لگوایا تو عارف علوی صاحب جو سارا کچھ کہا رہے ہیں یہ دراصل شیم فول ہے یہ آپ سمجھنے کہ شرمناک ہے یہ شرمناک اقدامات ہیں جو کچھ وہ کہا رہے ہیں اب وہ جو کچھ کہا رہے ہیں بشرا بی بی صاحبہ جو اسلام آباد کے ایک پانچ ستارہ ہوتل میں وہاں پر قیام پذیر ہیں اور بشرا بی بی صاحبہ جو عمران خان صاحب کی اہلی ہیں وہ مسلسل رابطے میں اور اسلام آباد کے ایک پانچ ستارہ ہوتل میں جدر وہ رہائش پذیر ہیں وہاں سے وہ عارف علوی صاحب کو ہدایات دے رہی ہیں اور عارف علوی صاحب ان کی انسٹرکشنز کے مطابق سارا کچھ کر رہی ہیں دوسر یہ پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ سارے عارف علوی صاحب کے کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور عارف علوی صاحب جو ہیں اصل یہ پروڈجیکٹ عمرانیہ کا ایک آخری پتہ رہ گیا اور وہ جو پروڈجیکٹ عمرانیہ کا سب سے بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک پروڈجیکٹ تھا میگا پروڈجیکٹ جس کو ساکب نصار نے پروان چڑھایا تھا اس نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیتے ہوئے اور اس میں ماشاءاللہ سے وہ جت صاحب بھی موجود تھے وہ جت صاحب اس بینچ کا ایسا تھے جن کی ساس کی آڈیو لیک ہوئی اور وہ کہتی ہیں عمران خان کا جو وکیل تھا خواجہ تارک رہیم اس کی اہلیہ رافیہ تارک اور بندیال صاحب کی ساس مہاجمین نون دونوں خواتین عمران خان کی محبت کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ سر بندیال صاحب کو تو اس بات کا عزاز جاتا ہے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا انہوں نے عمران خان کو آنسٹ قرار دیا سچا شخص قرار دیا صادق اور امین کی ساکب نصار فیصل عرب اور عمر عطاب اندیال اب عمر عطاب اندیال صاحب کے اوپر آنے جا رہا ہوں دوسری خبر یہ ہے کہ عمر عطاب اندیال صاحب کے عزاز میں سپیم کورٹ بار نے شعیہ دیا اور وہ جو سپیم کورٹ بار نے شعیہ دیا اس کے صدر آبد زبیری صاحب وہ سب جانتے ہیں وہ کس کی ہیں حامد خان گروپ ہے اور وہ ویسے دراصل وہ پی ٹی ای کی وقالت کرتے ہیں آبد زبیری صاحب کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ غلام محمود ڈوگر کے حوالے سے جو ان کی آڈیو تھی اس کے بعد پھر بڑی تنقید ہوئی ان پر تو وہ پاکستان کے اندر آپ سمجھ لیں کے وقالا کی توانہ آواز بننے کی بجائے انہوں نے جس طرح سے آپ سمجھ لیں کے بیہیو کیا اور جس طرح سے ان کے اوپر پھر الزامات لگے اور وہ بطور ایک انڈیپینڈنٹ وکیل کے بطور ایک انڈیپینڈنٹ لائر کے وہ بار کو بھی ریپریسنٹ نہیں کرسکے وہ غیر جانبدار آپ سمجھ لیں کہ وہ غیر جانبداری کا بھی مظاہرہ نہیں کرسکے وہ جانبدار ہوئے انہوں نے اپنے رول کو بھی سیاسی کیا اب انہوں نے جی بندیال صاحب کے عزاز میں کے شائعہ دیا اور اسے شائعہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہلے تو نہیں آئے بندیال صاحب بیٹھی ہوئے تھے بندیال صاحب سے وہ لوگ بھی ملاقات کر رہے تھے ایک جانے وہ منی بختر صاحب اور وہ محمد علی مظر صاحب بیٹھے تھے ایک طرف جسٹس شاہد وعید بیٹھے تھے جسٹس مسرط حلالی صاحبہ بیٹھی تھیں جسٹس آئیشہ ملک دی گریٹ جسٹس اجازل احسن دی گریٹ جسٹس شاہد وعید دی گریٹ تو وہ ججز بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ بندیال صاحب جو ہے وہ کہہ کے لگا رہے تھے کیونکہ آخری آخری دن تھے تو بندیال صاحب جو ہے ان کا نام تاریخ کے ان سنری حروف میں لکھا جائے گا کہ تاریخ ان کو اٹھا کر کوڑا دان کا حصہ بنا دے گی تاریخ ان کو اٹھا کر کوڑا دان کا حصہ بنا دے گی بندیال صاحب کا نام تاریخ کے ان سنری حروف میں لکھا جائے گا جو بندیال صاحب نے اس قوم کے ساتھ کیا اب وہ قوم کوئن کے قصیدے پڑھ کر سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آئین بڑا سپریم ہے آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کرا دو آئین کہتا ہے فلان کر دو لیکن جب وہ معاملہ کے پی کے کا آتا ہے تو اس وقت جی کے پی کے میں متعلقہ فورم دیکھے گا تین رکنی بینچ آنریبل تین رکنی بینچ فیصلہ دیتا ہے کہ تین تین فاضل جیٹ ساہبان یہ فیصلہ دیتی ہیں کہ ادھر معاملہ متعلقہ فورم دیکھے گا پرویز علیہ کی دفعہ آرٹیکل تری سٹھ اے کی تشریح کو کیسے روندہ جاتا ہے سب کو بتا ہے پرویز علیہ کس طرح وزیرالہ بنا سب کو بتا ہے پرویز علیہ کو کس عدالتی فیصلے کے ذریعے زور زبردستی پنجاب کے اوپر مسلط کیا گیا یہ سب کو بتا ہے یہ سب جانتی ہیں تو اسی طرح بندیال صاحب جو ہیں جی سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے ان کے جو عزاز میں شائعہ دیا بندیال صاحب نے جی تقریر کی فائز عیسیٰ صاحب بھی آگے پھر کہہ کے بھی لگے مسکراتوں کا بھی آپ نے حوال دیکھا اور پھر وہ بندیال صاحب کہتے ہیں کہ جی نوے دن میں جب لکھا ہے کہ آئین میں نوے دن میں لکھا ہے کہ الیکشن ہو تو اس پر تقرار کیوں ہو عرباب اختیار سوچیں عدالتوں کا وقت ان معاملات میں ضائع کیوں ہو سبحان اللہ یہ کون کہہ رہا ہے عمر عطا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ پولٹیکل کیسز کو عدالتوں میں سنتے ہوئے عدالتوں کا قیمتی وقت برباد کیا آپ سمجھ لیں کہ سپریم کورڈ کا قیمتی وقت برباد کیا کبھی وہ نیپ قانون میں ترمیم کا کیس لے کے بیٹھ جاتے تھے کبھی وہ آرٹیکل تریسٹے کی تشریح کا کیس لے کے بیٹھ جاتے تھے کبھی وہ جو ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف کیسز لے کے بیٹھ جاتے تھے کبھی وہ پولٹیکل وہ بطور ایک انڈیپینڈنٹ جج کے وہ پولٹیکل جج تھے ان کا رول پولٹیکل تھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے جی اپنی ساسو ماں کو بچانے کے لیے وہ فیصلہ سنا دیا اور وہ فیصلہ سنا دیا کہ جی میری ساس میری مرضی میرا بینچ میری مرضی تو وہ جس طرح سے وہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں بندیال صاحب یہ تو سب کو پتہ ہے یہ کسی سے ڈکا چھپا تو نہیں ہے اب بندیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ آپ یہ بھی کہیں ماشاءاللہ بندیال صاحب کی ان حرکتوں کے اوپر ان کرتوتوں کے اوپر آپ کے ماشاءاللہ آئین میں تو اس بات پر تقرار کیوں ہو عرباب اختیار سوچیں عدالتوں کا وقت ان معاملات میں ضائع کیوں ہو ماشاءاللہ بڑا وقت ضائع نظر آ رہے ہیں ہم چاہتے ہی نہیں کہ یہ کیسز ہمارے پاس آئیں تو سر جب آپ نے ہی چاہتے تھے تو پھر آپ نے ان کیسز کی سماعت کیوں کی آپ نے ان کیسز کی ہیرنگ کی اور آپ کے ہی دور میں جب وہ فاضل ججز آپ بھی کے ساتھی ججز آپ بھی کے دوست ججز دوست حضرات جو ابھی تک سپیم کورٹ میں بطور جج کام کر رہے ہیں بہت سے ججز کے اندر ڈیوائیڈ تھی اور ججز نے کہا کہ آپ یہ بینچ بنا دیں آپ نے فل کورٹ نہیں بنایا تریسٹ اے کے اوپر کوئی فل کورٹ نہیں بنا تریسٹ اے پرویز لائی کی دفعہ حلال ہو جاتا ہے حمزہ شباز کی دفعہ رام ہو جاتا ہے آپ بھی وجانو لے تھے آپ پہ ہی جڑھنا آپ بھی فیصلہ سنانا لے یہ مطلب تریسٹ اے کی جو تشریح ہے وہ پرویز لائی کی دفعہ جی حلال ہوتی ہے اور حمزہ شباز کی دفعہ رام ہو جاتی ہے آپ پہ ہی گانو لے تھے آپ پہ ہی وجانو لے اے فیصلہ آ گیا تیفر اس تو بات کی ہویا جی ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ کیسز ہمارے پاس نہ آئیں اور آئین ہمارے قانون کی چھتری ہے آئین ہمارے قانون کی چھتری ہے اور بندیال صاحب جاتے جاتے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میرا دل کہا رہا تھا کہ یار میں اتنا ہسوں اتنا ہسوں کہ بندیال صاحب نے کس طرح ان کی آتما رولی کس طرح سے وہ فیصلے سنا کر گئے کس طرح انہوں نے ملک و قوم کا نقصان کیا اور ان ججز حضرات نے یہ ساکب نصار آصف سعید خوصہ جسٹس گلزار عمر اطاب اندیال ان کے فیصلوں سے قوم کو کتنا خمیازہ بگتنا پڑا وہ ساکب نصار کے دور میں جب عدالت ٹریک سے اتری نوازشک کو ناہل کیا ملک کا کیا حال ہوا آج آپ دیکھ لیں ملک کدھر ہے یہ مہنگائی کے ذمہ دار صرف یہ سیاستدانوں کو قرار نہ دیں سیویلینز کو قرار نہ دیں ان جنرنیلوں اور ججزوں کو قرار دیں جو پروجیکٹ عمرانیہ کے سولدکار بن کر قوم کا بڑھ غرق کر چکے ہیں ان کو بھی کٹیرے میں لائیں تو سر یہ جو ساری باتیں آپ بندیال صاحب کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج خطاب کروں گا بس اتنا کہوں گا جس طرح عمران خان کو دیکھ کر کہتے تھے نا کہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کیونکہ سر آپ تو ماشاءاللہ ایڈے تسی سونے لیڈر ہو تو انو ویکرس انو خوشی ہوئے گی کہ تسی ماشاءاللہ ایڈے سونے کامی کیتے ہیں میری ساس تو انو لائک کر دی ہے عمران خان دا وکیل خواجہ تارک رحم ان دی بڑی عمران خان نو لائک کر دی ہے سارے ہاں دی پولیٹیکل ایفیلیشنز اگی آنے تھے سر سارے لائک کر دی نہیں عمران خان نو فیصلہ دو ان دے حاکچہ سناؤ بینچ ان دے حاکچہ بنا دیو جج ہونا دے حاکچہ با آ دو جو مرضی کر دو تو سر یہ نہیں ہو سکتا اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے دستور کے مطابق چلنا ہے کانسٹیٹوشن کے مطابق چلنا ہے آنے والے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ مثال قائم کر دیں گے یہ ملک ایک ٹریک پہ آجے گا انشاءاللہ اس ملک میں آئین کا آئین کے دستور کا کانسٹیٹوشن کا بول بالا ہوگا اور آئین سپریم ہوگا پارلیمنٹ مضبوط ہوگی عدلیہ مضبوط ہوگی ہماری فوج مضبوط ہوگی ہمارے پاکستان کے تمام تر ادارے مضبوط ہوں گے اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اضار کیجئے گا انشاءاللہ اپنے سیگمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان